بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام شیاللہ تبسم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رمضان المبارک کا بامرکت مہینہ ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں سمیٹ رہے ہیں اور ہم اپنے دستخواں پر بے شمار طرح ترقے کھانے سجا رہے ہیں رمضان کا مہینہ ہو اور ہماری افطاری مت پکوڑے نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور ہم پکوڑوں کے ذائقوں کو مزید بڑھانے کے لیے کھٹی مٹھی چٹنی کا استعمال کرتے ہیں کھٹی مٹھی چٹنی کا نام سنتے ہی ذہن میں فوراً املی کا ہی خیال آتا ہے جو ہمارے کھانے میں ذائقے کا لفت دوبالہ کرتا ہے ذائقے کے ساتھ ساتھ اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں جو آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پرس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے لائک کمنٹ اور شیئر کریں تاکہ آپ کو میرا ساتھ نیوں ہی برقرار رہے تک بہ آسانی پہنچ سکے اور میری ہر ویڈیوز کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں تاکہ آپ کو میرا ساتھ نیوں ہی برقرار رہے املی ایک منفرد چٹ پٹی دوا املی درخ پر لگنے والا وہ چٹ پٹا پھل ہے جس کا استعمال چٹنی کے علاوہ کانوں کی تیاری میں بھی نہایت اہم ہے املی کے درخ پر لگنے والا یہ پھل اتنا معروف ہے کہ اردو کے علاوہ پاکستان کی متدد براکعیز بولیوں اور زبانوں میں اس کے حوالے سے لوگ گیت بھی خاصی مشہور ہے املی کو فارسی اور عربی میں تمر ہندی بلوچی میں آمڑی سندھی میں گدامڑی بنگالی میں املی ہندی میں امبلی اور انگریزی میں ٹرمننٹ کہا جاتا ہے املی دراصل اپنے درخ کا سدہ بہار پھل ہے جو تقریبا ہر بالش لمبی ہوتی ہے پھلی پر پتلاسا چھلکا ہوتا ہے اور اس کے چھلکے کے نیچے گدا ہوتا ہے جس میں پتلی پتلی نصے ہوتی ہیں ایک پھلی میں چار سے بارہ تک چپٹر بیج نکلتے ہیں اس کے بیجوں میں بیس فیصد تک تیل ہوتا ہے عاموماً جو املی بازار میں گھرین استعمال کیلئے فروخت ہوتی ہے اس میں اکثر دس فیصد تمک کی آزم آمیزش پائی جاتی ہے لیکن اگر املی طبعی مقاصد کے لئے استعمال کرنا مقصود ہو تو اس میں نمک کی آمیزش بلکل نہیں ہونی چاہیے عام قسم کی املی میرے شے چھلکے اور بیج باکسرت ہوتے ہیں املی کے درخ کے لئے پتے پھول بھی ترش ہوتے ہیں املی کے گودے میں نو فیصد ٹائٹرک ایسٹ ہوتا ہے اگر املی کا پھل چالیس کلو ہو تو اس میں سے پچیس کلو گرام کلو گودہ نکلتا ہے تازہ املی کا گودہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے لیکن پرانا پڑ جانے پر اس کی رنگت سیاہی ماہل ہو جاتی ہے تاہم بیج جنہیں چیئے بھی کہا جاتا ہے بدستور گہرے سرخی ماہل ہی رہتے ہیں اس کزائی کا ترش اور طبعی مزاج درجہ اول میں سرد و خوشک ہوتا ہے بعض ادبہ کا کہنا ہے کہ املی درجہ دوم میں متدل ہوتی ہے املی کے درخت ہندوستان و پاکستان میں عام پائے جاتے ہیں تاہم اس کا اصل وطن جنوبی ہند ہے اس کا درخت گھنا اور خوب پھیلا ہوا ہوتا ہے جبکہ ٹہنیوں پر گھن لگنے والی پتیاں ترش اور بارک بارک ہوتی ہیں املی کے طبعی خواست ادبہ کہتے ہیں کہ املی طبیعت کو فرحت بخشتی ہے دل اور میدہ کو طاقت دیتی ہے اور متلی کو زائل کرتی ہے اس کے استعمال سے طبیعت نرم ہو جاتی ہے صفرہ کو جسم سے نکالتی ہے خون کے جوش کو ساکن کرتی ہے خفکان میں مفید ہے املی کے بیچ کا مغز دیسی نسخوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے ان بیجوں کو چنوں کی طرح بھاڑ میں بھنواکت چھل کے الہیدہ کر کے مغز نکال لیا جاتا ہے اسے صفوف کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے املی کا پننہ جسے املی کے شروط بھی کہا جاتا ہے املی کے درخت کی پتو کے رس کو شکر میں ملا کر پلانے سے بیجس اور خونی باواصیر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے املی کے پتے دو طولہ لے کر پاؤ بھر پانی میں گھوٹ کر اور پھر پھر اسے چھان کا تھوڑی سی شکر ملا کر پینے سے پشاپ کی جلن رفع ہو جاتی ہے علاوہ ارضے اس کے پتوں میں جرسیم کو ختم کرنے کی خاصیت ہوتی ہے اس لیے اس کے پتوں کو جوشاندے سے زخموں کو بھی دھوکہ صاف کیا جاتا ہے خنناک اور موں میں پکنے کے عرضے اس کے پتوں کو جوشاندے سے غرارہ بھی کراتے ہیں لہٰذا اطبع کے مطابق اگر املی بطور دو استعمال کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے ایک سال پرانی املی بہتر سمجھی جاتی ہے املی کا گودہ دست آور ہے اس سے بھوک کھل کر لگتی ہے جبکہ خوراک بہ آسانی حضم ہوتی ہے املی غذا کی رفعہ بھراتی ہے اس مقصد کے لیے املی کا گودہ پچاس گرام لے کر پچاس گرام پانی میں بھیگو دے جب پھول جائے تو ہاتھوں سے مل کر بیجو اور ریشہ کو نکال دے اور اس گودے میں نمک مرچ ملا کر کھانی کے ساتھ بطوں کو چٹنی کھائیں املی کا شربت پیاس کی شربت کو دور کرتا ہے اگر گرمیوں میں لو لگنے سے بھی جبکہ دل کی دھڑکن تیز ہو جانے کی شکایت ہو تو املی کے شربت کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتا ہے املی کا شربت تیار کٹنے کے لیے پچاس گرام املی کا گودہ پانی میں بھیگو لے بعد میں بیج اور ریشہ الہدہ کر کے چینی اور مصری ملا کر پی لیں املی کا گودہ جو ایک سال پرانا ہو حاز میں آنٹوں کے لیے خاص طور پر مفید ہوتا ہے دائمی کرس کے مریضوں کو دس سال پرانی املی کا گودہ تین گرام روزانہ استعمال کرنے سے دو ہفتے میں شفا ہو جاتی ہے